بہت موضوعات ہیں شروع تو وہیں سے کریں گے تیس 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 شروع تو کریں گے سینٹ الیکشن سے جس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس لوگوں کی فیرست آپ نے دیکھی ہے تو وہ بیس لوگ تو دیکھ ہی میں نے نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے شاید بیس سے زیادہ ہی ہوں لوگ ہلے ہوئے تھے بیس سے زیادہ شاید زیادہ ہی ہوں انہوں نے بڑا منیج کیا ہوا تھا دیکھیں آصف زرداری نے سٹیٹی یہ بنائی سارے صوبے چھوڑ دیئے کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ٹھیک تھے اور تیز تھے یہاں آکے انہوں نے شیخ حفیظ ایک نان پولٹیکل آدمی تھا اور شریف آدمی ہے یہاں آکے انہوں نے ڈیرے ڈال دیئے عمران خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ یہ کوئی غدداری نہیں ہوگی دیکھیں سیاست میں اتنی جرہ تو نہیں شہیئے نواز شریف صاحب ہمیں یا چوئی نصار ہمیں تو نہیں مری لے جا سکے جی کوئی بھی ہم نے کہا جی نہیں سوال ہی قیدہ نہیں ہوتا آپ کو ووٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہوتے کہتے کہ نہیں دے رہا دنیا کی کوئی طاقت ووٹ نہیں لے سکتی اللہ کے علاوہ اور جو غبار تھا اس کے نکلنے کا موقع ملا اور لوگ جو ہیں اس لپ ہو گئے لوگ ناراض تھے بائی صاحب کہتے پیسہ بھی بہت کیونکہ میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسا وزداری کے فرنٹ مینوں نے اتنا ریٹ کبھی نہیں نکلا اتنا ریٹ کبھی ممبر کا نہیں نکلا جتنا ریٹ آسف زرزاری نے نکلا اور اس کے باوجود پھر سولہ کے قریب ووٹ جو ہے میرا خیال ہے بعد میں پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ لوگ پیسے پکڑ چکے ہیں اب وہاں یہ لڑائی ہے کہ پیسے ایڈواز واپس کرو یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا پتہ لگ جائے دیکھیں ووٹر کے چیرے پر لگ جب میرا الیکشن ہوتا مجھے کہتا شیخ صاحب ووٹ تاتا ہے میں کہتا جات جھوٹ نہ بہت کرنٹ نہیں آتا ہاتھ میں سو جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اپنے ووٹر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ووٹ بے شک وہ جو مرضی کرے ہم بھی کانسلروں کے الیکشن میں عمرے پہ لے کے جاتے ہیں زیارتوں پہ لے کے واپس میں آگے جو بکتا ہے وہ بک جاتا ہے تو شیخ صاحب یہ جو لوگ بکے اور آپ کو پتہ بھی ہے خان صاحب کوئی پتا ہے پہلے خان صاحب نے خان صاحب کہتے لیکن وہ پھر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا جہرہ کر کوئی الیکشن بلاہ لے کہ بھی آئے بتائیں کون بکے اور کیسے بکے پرائم نسٹر کے لیول پہ تو یہ بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم نسٹر کو سب کچھ پتا تو پھر تو ان کو اعتماد زبردست دیکھیں ابھی اعتماد کیسے چھوڑنا ہے ابھی دیکھیں زبردست نوے دن ہے یہ سیاست گئے یہ سار دن ہے بڑا جوڑو کراتے ہونے ہیں بنکاک کے شولے ہونے ہیں بغداد گراتے ہونے ہیں لوگوں نے ادھر آنا ہے اور آگے سے رمضان آ جانا ہے تیس کو یہاں پہنچ رہے ہیں تو ہمیں تو کل عورت مار سے ہی ڈر تھا کہ چار پارٹیاں بیعق وقت ایک ہی جگہ سے نکر رہی تھی لیکن آپ نے ہینڈل کر لیا نہیں مربانی ہے ان لوگوں کی کونوں نے لیکن شیخ صاحب یہاں تو معاملہ اور ہے اسٹیبشمنٹ کہتی ہے کہ وہ مطلب میسیجز آ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو گئے لیکن یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا مریم کے بی بی کہتی ہے کہ کنٹینر میں بھی رکھا گیا لیکن مریم جو کچھ کہتی ہیں وہ عمران خان کی خدمت کرتی ہیں بڑی سکرین پہ نواز شریف صاحب کوئی قسطنطنیہ کی سیاست سے نہیں آئے اسی گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہے نواز شریف صاحب ابھی نام یاد آ جگا ہوتل کے نیچے گاڑی کلر سیلیکشن کر رہے تھے اور ایکسائز ان ٹیکسیشن کی منسٹری مل رہی ہے واپس آئے اسغر خان کے پاس گئے ہیں ان سے معذرت کی کہ ہم جائن کرنے لگے ہیں زیادہ اللہ کونوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اور وہ گاڑیاں وہ بڑا مشہور روٹل ہے اینویے اس کا بھی پسندید ہے نواز شریف کا اور میرا بھی تو وہ وہاں سے چلے گئے وہاں سے چلے گئے اور ایسا چلے گئے چل سو چل ہو گئی اور مریم صاحبہ جو ہے مریم نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں ان کی وجہ سے عمران خان کو اور تقویت ملتی ہے سیاسی طور پر تقویت ملتی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو ٹکٹیں نواز شریف سے لکھی لی اس وقت وہ مر گئے ڈی جی آئیے سے کیا نام ہے ان کا تھا حمید گل صاحب جہاں فیصلہ ہوتا تھا جنرل حمید گل بیٹھے ہوتے تھے ایک ٹکٹ میں نے لی جنرل حمید گل کی انہوں نے میرا پنیدہ الکا ہے شیخ رشید کو ٹکٹ میں نے دینی ہے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے بہت زبردست آدمی تھی سو جن کی ٹکٹوں کے دینے نے حمید گل بیٹھا ہوا تھا مجھے ایک ٹکٹ انہوں نے دی جناہ گارڈن کے باہر انہوں نے کہا شیخ رشید جن کی کل سیاست کل سیاست فوج پہ دار و مدار تھا وہ جو سیاست کرنے جا رہی ہیں اس میں ان کا آگئی ڈسکوالیف آئی ہے ایک دو کیس آ رہا ہے ان پہ بہت لگ جائے گی تو ان کی گرہتاری بھی ہو سکتی ہے دیکھیں میں ایسی کہوں گا تو ابھی آپ یہ بریکنگ چلا دیں کچھ بھی ہو سکتا لانگ مارچ سے پہلے کچھ لانگ مارچ آ رہا دیں کیا کریں گے دنیا میں میں یہ بات عمران خان کو کہتا ہوں اگر میرے مرنے سے مجھ سے کوئی انٹریو لے اور کہے تیری زندگی کا سب سے مشکل دور کیا ہے یہ ایک سو چھبیس دین ہے بڑا عذاب کا کام ہے یہ دن ہم آتے ہیں تقریر کیے اب کیا دور رہ گیا وہ دور رہ گیا جو ہم جلسے کرتے تھے ایک ٹی وی پہ گئے جس نے دیکھنا دیکھ رہی ہے لیکن جیک صاحب یہ سیاست جو خان صاحب تو یہی کہتے رہے نا انہوں تو پورا ایک بنایا ایک پورا کہ شفاف سیاست خان صاحب جو کہتے رہے دیکھیں حکمرانی کی سیاست اور اپوزیشن کی سیاست مختلف ہوتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو نیچے لگایا ہوئے یہ وہی نون لیگ ہے جو کہتی تھی ہم زمنی الیکشن میں حسانی لیں گے ستیفے جانے موہ میں مار دو جی ستیفے یہی لوگ تھے جو کہتے تھے جناب سینٹ سے پہلے اکتیس دسمبر کو مار بار ہو جائے مار بار تو نہیں ہوئے جی مار جا اچھے کارڈز کھیل رہے ہیں آپ کے خیال وہ اچھے کارڈز کھیل رہے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب زبردست کارڈ کھیل رہا ہے جی اپنا دیکھیں اس نے کالیکشن کو اپنی پروڈیکشن کا بہت بڑا سلسلہ بنا لیا گلانی صاحب کا پھر لانا آن کو سیلیکٹ کرنا گلانی صاحب کا تو دیکھیں اتنے سارے کیسز میں بھی ان کو لیا ہے اور ان کی سیاست کو نولی کی سیاست کو وہ تخویت نہیں ملی وہ میڈیا نہیں ملا جو آصف زرداری کو ملا ہے اور یہی ان کی سٹیٹیجی بھی دی سیاست ہی اس کالیک کیمرے کی ہے جلسوں کو نہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے ایک سو آدمیوں سے خطا اب میں آن اوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ایز انٹیریر منسٹر جو میں نے دیکھا ہے ان کا الیکشن کمیشن کا جلسہ اور نوت کہتا ہوں ناکام ترین جلسہ تھا ٹھیک ہے جی گیارہ بارہ سو لوگ میرے تھے دو تین سو صافیوں کے تھے سو ڈیٹھ سو صافی تھے ہم نے ان کا اچھا نہیں تھا جلسہ بہت کچھ صحیح بات ہے یہ ایک معنی بھی بات ہے اور اگر ان کا لانگ مارچ بھی اسی طرح ناکام ہو گیا سر پہ روزے آئے ہیں فرزر امان کی پارٹی نے تراوییاں پڑھانی ہے تراویوں کی بھی تو وہ کہہ رہے ہم آپ کے ہلکے میں جائیں گے صدر ٹراولپنڈی کا ان کا پلان ہے سمجھائیں گے ان کو تاویز دیں گے ان کو تاویز آپ دیں گے گیڈ نمبر چار ہم ہی تاویز دیں گے جو بھی تاویز جاری ہوگا ہوگا تو ہمارے تروں شیخ صاحب لیکن یہ جو سیاست دلچسپ ہوئی ہے دیکھیں نا کے پی میں بھی پیسے چلے لینے والے پی ٹی آئے کے دینے والے پی ٹی آئے کے ہی ہیں باقی کہیں سے پیسے نیل چلے راجہ صاحب میرے بڑے راجہ صاحب کو بڑا سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے یہ بات میں نے کسی کے پروگرام میں نہیں کی بلکہ کہہ نہیں سکتا مجھے راجہ صاحب سے یہ تو کہہ نہیں میں نے ڈیٹھ دو سال ان کے ساتھ کام کیا ریل میں میں ان کو آر پار کرنا چاہیے کہ یہ اس قسم کا محول اور جو اس قسم کا بے سچ بے شک ہمارا جائے بے شک ان کا جائے گھر جائے گھر جائے لیکن اس کے لئے ثبوت چاہیے ہوں گے نا وہ کہتے ہیں پرائیم نیسٹر ثبوت دے ہمیں ثبوت تو دیکھیں ثبوت تو نمبر گئے ہوئے ہیں ویڈیوز گئی ہوئی ہیں ثبوت سے زیادہ نیت پہ بھی بات آ سکتی ہے اور میں راجہ صاحب سے یہ ریکسٹ کروں گا کہ بھی برنا تو پھر یہ الیکشن امریکہ کی طرح مشینوں پہ ہوں یہاں اس الیکشن کا اکلادہ سسنم اگر مشینوں پہ بھی ہوں تو امریکہ میں بھی ہارنے والا تصدیم پیوٹر نہیں مان رہا کہ میں ہار گیا ہوں لیکن شاک صاحب اب فنڈنگ کیس بھی تو پڑھا ہے وہ بھی ابھی پھر وابڑا والے کیس فنڈنگ کیس کو ویسے زیادہ نمکایا گیا دیکھیں ابھی میں کیبنٹ سے آ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں دیکھیں اور شے آٹھ مہینوں کے بعد لوگوں نے ہلکوں میں چلے جانا ہے چار سال کے بعد الیکشن کمپینشپ بلکہ آج تو میں نے کیبنٹ میں پی ایم کو کہا پی ایم صاحب یہاں تو لوگ اپنی ڈیمانڈ نیشنل لیول کی بجائے کانسیچوانسیز میں آ گئے ہیں کہ میری کانسیچوانسیز میں ہریپور کا یہ ہوا اور میری کانسیچوانسی میں یہ ہوا اور میں سو پیپل سٹار ٹھنکنگ کے یار تین سال ہو گئے ہیں جو سیاستدان ہے وہ تو یہی کرے گا صاحب لیکن گھبراہت ہے کیونکہ عوام میں بہت غیر مقبول ہوتی چلی جا رہے ہیں قوم کو یہ جان لینا چاہیے میری زبان سے کہ یہ لوگ عمران خان کے حوصلے کو پڑ نہیں سکے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس املیہ توڑ سکتا ہے میں جب یہ کہتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہے میرے موں سے آپ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں شیخ صاحب آپ نے سب لینا اس املیہ دیکھی ہیں لہٰذا میں عمران خان کے بارے میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھیں عمران خان میں شاید بڑی بری پوزیشن میں ہو گیا ہوں کہ مہنگا یہ ہے یہ عمران خان سے لوگ ابھی اختلاف کرتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں لیکن عمران خان سے ابھی نفرت نہیں کی جاتی جب مقابلہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے گھوڑا کس کا تیز ہے وہ تو سری الیکشن میں نظر آ رہا ہے نا زمنی انتخاب دیکھیں نو ہوئے ہیں آٹھ آرے ہیں دیکھیں نا آپ نے زمنی الیکشن دیکھیں ڈسکران کی چالیس پچاس زار کی لیڈ پہلی ہے شایدی کی یہ نا بعض ہلکے ایسے ہیں کہ جس میں تو وہاں انہوں نے یہ کیوں کیا آپ جیسے سینے میں نہیں بہتا کس نے کیا جس نے بھی کیا